اسلام علیکم دوستو ساتھی انسیزوں تنویر سے دیکھئے گا پرکل سلام کی وہ لوگ آج ہمارے ساتھ املان سائل صاحب موجود ہیں اور یہ بتائیں گے کہ اس محصر میں کون کون سی کٹنگ لگ سکتی ہے اور آج بارش بھی ہو گئی ہے تو املان بھائی بتائیے کہ آپ آج کیا کیا لگائیں گے آج میں آپ کو لگانا بھی سکاؤں گا اور بتانا بھی دیئے جیسے کہ یہ ابھی ترس ہے تو اس کیا ہم نے جہاں تین انچ کی کلم کاٹی ہے اور سیڈوں سے اس کے پتے جہاں وہ ریموو کر دیئے ہم نے یہ صرف اوپر کے بچ گئے تو یہ آپ کی ایک کلم ہے اور ایک پودا ہے تو یہ اس کو برسات کا موسم ہے برسات کے موسم میں آپ کے پاس چوئیس ہے آپ کے 90% جو پلانٹ ہے کیوں؟ کنو کھول سکتی ہے کیوں میں آخری آپ کے پاس اپنیو اور برسات vì سکتی۔ بری تک میں بہلا جاندی رات کی موسمorangور کوپل کردی ہے اس کی کٹنگ لگ جاندی ہے تو آپ کھول پل کاکٹ سیاست جور گئے جو ہم نے خریصیتہ کا ہے فائکس کی ہے تو یہ جو آپ لگائیں گے تو اس کو کس سوائل میں لگائیں گے اس کو صرف خالی مٹی میں لگائیں گے نہ اس میں کچھ خوادی استعمال ہوگی نہ اور کوئی چیزیں استعمال ہوگی اور اس کو ڈھکیں گے ایسی لگا دیں نہیں اوپن اوپن لگائیں گے برسات کے مسلم میں نمی ہوتی ہے تو اس میں یہاں ڈھکنے کے کوئی ضرورتی نہیں ہوتی اچھا جس آپ نے کلم لیا اور مٹی میں لگا دی ہے اس کو شیڈ میں رکھیں بائی دنباد آپ کا یہی اگر تھوڑا سا آگیا میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا جاؤں گا کلم میں تو چلتی رہتی ہے جی اس کے علاوہ جیسا جو اے لیرنگ جو کلاتی ہے جی تو وہ بھی ہم نے کری ہے تو وہ ہم آپ کو دکھاتی ہے اے لیرنگ ایسی ایک ہی پہو پر آپ جہاں ڈھکنے اس کو ہم نے سیڈو سے چیلا جی ہم نے اس کا کیا پھر اس کے اوپر جی ہے نارم مٹی لی اور یہ تھیل چھڑا کے یہ یہاں سے بھی بان دیا مجھے کتنے دن میں اس میں باست تھیل گے دن میں آپ کا پودا تیار ہو جائے گا اور ادھر سے بھی بان دیا اٹھڑ کر کے باندھنا ہے تاکہ آبا اندر جاکل نہ ہو اور یہ ہنڈریٹ پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہے اور جب یہ تیار ہو جائے تو یہاں شاک سے کٹ کے یہ آپ کا آر ایڈی دو فٹ کا پودا تیار ہے تو یہ کس کس پودے پر لگ ہو جاتی ہے یہ جتنے بھی بغیر سراخ مالے پودے ہوتے ہیں جس لکڑی کے اندر سراخ نہیں ہے اس کے اوپر گھٹی بند جاتی ہے جیسے کڑی پتہ ہے اس کے لکڑی کے اندر سراخ دہتا تو اس کی گھٹی نہیں بندی یہ پیچھے دیکھیں انار ہے اس کے اوپر گھٹی باندھی ہے اگر آپ دیکھیں یہ پائکس ہے اس کے اوپر بھی یہ ہے اب یہ ہمارے پاس تقریبا یہ لگے 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 ایک ہزار پودے جائے ہیں وہ تیار ہو جائے گے یہ ہزار پودے یہ پودے خود بھی بنا ساتھتے جیسے شریرکار یہ بھی چل رہی ہے تو وہ سارے پودے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں تو وہ یہ گھٹی باندھ لیں یہ ایک مینے بعد آپ کا چار فٹ کو پودے تیار ہے یہی سے کٹیں آپ کے زمین میں لگا دیں یہ آپ کے جڑ کے ساتھ پودے تیار ہو جائے گا یہ تو بہت آسانی ہے اس کے اندر یہ سیس کے ہیں یہ پھولوالے پودو پہ نہیں ہوتی بلکہ پھلدار پودو پہ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ تھوڑا سا آگئے ہیں میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا یہ امروط پہ بھی آپ نے کیوئی ہی ہے یہ امروط پہ بھی ہوتی ہے یہ امروط پہ بھی ہوئی ہے میں یہ زیادر پودے ہیں بلکہ یہ پھل بھی آ رہے ہیں تو یہ کہ آپ کے پاس جوان پودے تیار ہے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ دیکھیں یہ پھل پودے تیار ہے اس پر فل بھی ہے تو یہ ایک مینے پاس یہ ہے آپ کو پودے تیار ہو جائے گا زاور دست اس سے انار کے وپر پر دکجام ہوئی ہے انتخائی آسان سے تیار ہونے والا پودے ہیں وہ انار ہوتا ہے لوگ انتخائی مشکل بولتے ہیں میں کہتا ہے اس سے آسان سے پودا کوئی تیار ہوتا ہی نہیں ہے یہ تقریباً ایک آزار اس کے اوپر جہاں ہم نے گھٹیاں باندھی نہیں ہے ایک آزار پودے اس کے اوپر ہے یعنی کہ ایک پودے سے ہم نے ایک آزار پودے بنا لی ہے وہ آپ کا ایک پودا آپ کی جگہ پر سٹل کھڑا ہوئے اس کے اوپر انار بھی لگے ہوئے انار بھی لگے ہوئے یہ اگر آپ دیکھانا چاہیے وہ اگر آپ کا کیمرہ پوکس کر سکتے ہیں اچھا تو اس کے اوپر انار بھی لگا ہوئے پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیں پچھلی یہ مسامی کا پودا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ ہے ائر لیئرنگ ہو سکتی ہے یہ ہم نے ائر لیئرنگ کر رہی ہوئی ہے یہاں پہ بھی اچھا جیسے یہ تو قلم سے لگتا ہے اس میں جو گرافٹنگ ہوتی ہے تو اگر ہم نے یہ ائر لیئرنگ کی تو اس پہ یہ مطلب پھل آئے گا یہ 100% آئے گا یہ آپ کا نیچرل ہے اچھا یعنی کہ 100% آپ کا جیسے ریزرڈ ملے گا اس سے گرافٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگا اسے ائر لیئرنگ ہوئے آبے سکتے بڑا فائدہ ہی ہے صحیح یہ دنیا دن پہ دن ترقی کرتے جاتے ہیں ایسے گارڈنگ میں بھی جدت آتے جاتے ہیں صحیح اور اس طرح جیسے ہم نے لیموز بھی کری ہوئی ہے پھر اس کے پاس چاندنی ہے اس کے اوپر بھی ائر لیئرنگ کری ہوئی ہم لوگوں نے چاندنی پہ ایک بہت سے ہم نے دسکتے بنا لیئے ہیں صحیح یہ کیسے دیکھیں فیڈل ووڈ تری ہے کونسا فیڈل ووڈ تری عام زبان میں دن کا راجہ بولتے ہیں حالکہ ہوتا نہیں ہے لیکن تمام لوگ سے دن کا راجہ بولتے ہیں اگر یہ میں آپ کو لیمو بھی دکھا دیتا ہوں آپ کا سوال تھا کہ اس پہ بھی کیا فروڈ آئے گا جی یہ دیکھیں یہ برانچ کی گوٹی بن دی گئی ہے روڈس بھی آنا سٹارٹ ہو گیا اور اس پہ پھل بھی لگ گیا صحیح یعنی کہ آپ کے پاس ریٹ میچھی اور جوان پسا جہاں وہ آپ کے پاس تیار ہو گیا تو یہ تقنیک آپ جو ہے درستی پدو پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں نیم ہو گیا اس کے پاس پیپل ہو گیا گل مور ہو گیا علمتاس ہو گیا اس کے اوپر بھی آپ جہاں اے لیئرنگ کر سکتے ہیں صحیح اب یہ اس کو جو ہے ملان بھائی آپ نے کٹنگ کیا اس کو لگانے کا بھی طریقہ ذرا بتا دیں کس مٹی میں لگے گا اس کے بعد یہ جتنے کم پتے ہو گیں آپ کے جرمنیشن ریشو جو ہے وہ زیادہ ہوں گی آپ کو اپنے ایکسپریمنٹ مون میں لے چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ ہم مختلف چیزوں پر ایکسپریمنٹ کرتے بھی رہتے ہیں اچھا ہاں یہاں نظار اللہ یہ برسات میں ہی ہم نے تیار کر رہا ہے صحیح ہم نے پہلیوں میں پہلے سے مٹی بڑھ لی تھی یہ صرف مٹی ہے بالمٹی بس کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ لگا دیں گے یہ تقریباً ایک ماہ بعد آپ کا پودا تیار ہو جائے گا صحیح جیسے یہ دیکھیں کڑی پتے کی پودا ہے یہ لگے ہوئے کڑی پتے کی آپ نے اسے سیٹ ڈالے تھے یا کیا یہ سیٹ سے تیار ہو جائے سیٹ سے تیار ہے لبردست دیکھیں کہ کافی اچھی گروہ ہو رہی ہے ان کی اور یہ دیکھیں وہ لگا بھی دی ہیں جو کٹنگ کی تھی ہم نے یہ آپ کا لگا لگا ہے پودا تیار ہے لو کاس پہ لو کاس پہ لو کاس پہ زیرو بجر پہ کیا ہے کہ آپ کا ایک رویہ بھی خرچ نہیں ہوا اور آپ کا پودا تیار ہو گیا ہے یہ بلیک بھابا ہے اس کے اوپر بھی لیرنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ کہاں سے بلیک گاوہ یہ کہاں کا ہے یہ تھائی لینڈ سے بھگری یا پتوں کی جو ہے ہمارے پاس پہنچا ہے تھائی لینڈ سے ہے یہ جو ہے لیمان جیسی لیمان ہے یہ سال میں دو سے تین مرتبہ پھل دیتا رہتا ہے یہ پنگ گاوہ ہے اور یہ ہمارے پاس سگ ہے اور اس کے اوپر انجیر بھی آئی ہوئی ہے پچھلی دنوں آپ نے کلمیں بھی کافی لگائی تھی اور لگائی بھی تھی اور فری افکاس دی بھی تھی کافی لگائی ہوئی یہ اسی کلم سے تیار کیا ہوا پتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے وہ کلم جو ہے بن گیا ہے دو فٹ کا فوضہ بن گیا ہے چلی میران بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ ٹھیکی ان شاءاللہ نیکسے ٹھم ملتے ہیں ٹھیکیBon چاہے اللہ حافظ